بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات اردو لازمی کے حصہ شاعری کا ہم نے کل آغاز کیا تھا اور اس حوالے سے ہم نے اکبرالعبادی کی نظم پڑی تھی خدا سرسبز رکھے اس سرزمین کو تو وہ ہم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہربا ہو کر یہ نظم کل چھوٹی سی نظم تھی مختصر نظم تھی ہم نے مکمل کر لی اس میں ہم نے اس کا تعرف بھی دیکھا اس کی تشریح اور شاعر کے حوارے سے ساری گفتگو کی لیکن آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی نظم نہیں ہے وہ بہت زبردست نظم ہے بہت اس میں امدہ موضوع پر بات کی گئی ہے اور جو اس کے لکھنے والے ہیں وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے لہذا آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم اس نظم کا جو شاعر ہیں ان کا تعرف دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ دیکھیں گے پھر جس کتاب سے یہ نظم انتخاب کی گئے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے اگر ٹائم بچا پھر اس حساب سے ہو پائے تو ہم نظم کا سٹارٹ کر دیں گے لیکن یہ اس سے پہلے آپ اس کے اوپر لکھ لیں اپنے پاس ویری ویری امپورٹنٹ یہ ان نظموں میں شامل ہے جس کا خلاصہ یا مرکزی خیال یا تشریح کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے ایک چیز بھی کوئی چیز بھی آپ نے چوائس میں نہیں چھوڑنی اس کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں مولانا حالی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کون تھے سرسید احمد خان کے بہترین دوست ان کے ناصر خمسہ کا ایک اہم حصہ تو ان کی پہچان کیا ہے ان کی پہچان ہے وہ ایک نقاد تھے نقاد بھی تھے اور شاعر بھی تھے نقاد کون ہوتا ہے تنقید کرنے والا تنقید یہ وہ والی تنقید نہیں اتیساس وہ والی تنقید یہ عدبی تنقید ہے ٹھیک ہے تو عدبی تنقید جو ہے وہ انگریزی عدب سے ہمارے ہاں اردو عدب میں آئی اور اس کو اردو عدب میں انٹرڈیوس کرانے کا سہرہ جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کے سر ہے تو حالی پانی پت میں پیدا ہوئے ان کا تعلق انساریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا ان کے والد خاجہ عیزت بخش نے غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزاری ابھی نو سال کے عمر تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا بڑے بھائی اور بہن نے ان کی پرورش کی سترہ سال کے عمر میں ان کی شادی کرتی کہ علم کی پیاس بجھانے کے لئے بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی آگئے دلی میں معروف عالم دین مولوی نوازش علی سے اقتصاب علم کیا اٹھارہ سو چپن میں حسار کلیکٹری میں ملازم ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا اٹھارہ سو ستاون کے بعد نواز مصطفی خان شیفتہ والی ریاست جہانگیر آباد کے مساحب اور ان کے بچوں کے اطالق رہے یعنی ان کے آپ نائب کہہ لیں ان کے سیکٹری کہہ لیں مساحب ویسے دوست کو کہتے ہیں اطالق کا مطلب ہے استاد اسی زمانے میں انہوں نے مرزا خالب کی شاگردی اختیار کی کس میں شائری میں انیس سو چار میں انہیں شمس علماء کا خطاب ملا مولانا حالی کا شمار اہم شائروں نصر نگاروں اور تلقید نگاروں میں ہوتا ہے یعنی نصر کے حوالے سے بھی ان کے اپنی ایک پہچان ہے اٹھارہ سو ستاون سے قبل انہوں نے روایتی شائری کی مگر بعد میں جب اٹھارہ سو ستاون کے بعد مسلمانوں کے حالات کی اکثر تبدیل ہو گئے جنگ ازادی کے بعد تو اس کی وجہ سے ان حالی کے خیالات پر بھی اثر پڑا انجمن پنچاب کی تحریک گورنمنٹ بک ڈیپو کی ملازمت اور سرسید احمد خان کی وابستگی نے حالی کے نئے خیالات کو پروان چڑھایا اور حالی کی اخلاقی اصلاحی اور ملی شائری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے حالی کو جدید شائری تنقید نگاری اور سوانے نگاری میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے حالی نے نظم اور نصر میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں ان کی اہم تصانیف میں دیوان حالی یہ شیری مجموعہ ہے مسدس مدوجزر اسلام مقدمہ شیر و شائری یہ تنقید پر کتاب ہے یادگار غالب حیات سادی اور حیات جاوید یہ سوانے عمریاں ہیں یعنی یہ جو مشہور شخصیات ہیں ایک یادگار غالب غالب کے بارے میں جو کن کے استاد تھے حیات سادی شیخ سادی کے بارے میں ہے اور حیات جاوید ہے سر سید احمد خان کے بارے میں تو یہ کتابیں جو ہیں ان شخصیات کی سوانے عمریاں ہیں ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے اور انہیں اپنی سندگی میں کیا کیا اہم کام سر انجام دیئے اور یہ سوانے عمری لکھنے کا رواج بھی آغاز بھی اردو عدب میں خالی نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ بھی انگریزی کے توسط سے یہ سنف ہمارے عدب میں شامل ہوئی نظم نصر میں حالی کا انتازہ بیاں سادہ اور عام فہم ہے الفاظ کی بے ساختگی اور معنی کی بلاغت کمالگی ہے مقصدیت اور مطانت آپ کی نظم نصر کی نمائیں خوبیاں ہیں حالی نے مغربی علوم اور مغربی تحصیب تصورات سے آگاہی کے لیے اپنی نصر میں انگریزی الفاظ اور استعلاحات کا استعمال بھی کیا ہے اب اس نظم کا ہم مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کس بارے میں اسلامی مساوات مساوات آپ کو کہتے ہیں برابری اور اسلام جو ہے وہ اسر سید کے ناصر خمسہ کا ایک مکم لازمی جز تھا کہ اسلام سے ہٹ کر وہ کوئی بات نہیں کرتی تھے اسلام کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات بھی جہاں بھی کوئی بات ہوتی کسی چیز کا بھی ذکر ہوتا تان آکے ان کی اسلام پر ٹوٹتی تھی تو اس میں کہتے ہیں حالی اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اب یہ مرکزی خیال چاہے تو آپ اپنے پاس لکھ لیں نوٹ کر لیں کچھ کر لیں میں آہستہ آہستہ بولوں گی ٹھیک ہے تاکہ آپ اپنے پاس اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے کی بک کی ضرورت نہیں ہے جو میں بول رہی ہوں آپ اس کو سنے غور سے ایک بار نہیں سنے بار بار سنے اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھاتی تو اس کا آن لائن یہ جو ہم آپ کو ریکارڈنگ بھیج رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس سیو ہو جاتی ہے چیز جب آپ کو نہیں اس پہ آپ اپنے اس میں چینل نہیں دیکھتے آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں اس کو دیکھا کریں یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارا جو کالج کا چینل ہے اس کو آپ لازمی چیک کیا کریں اور اپنی ٹیچرز کو ان کی افرٹ کو لائک بھی کیا کریں فیس بک پہ تو ہر چیز لائک کرتے چلے جاتے اور ٹیچرز جو آپ کے لئے اتنی میند کرتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے آپ کو گھر بیٹھے سکون کے ساتھ ایک چیز اوپر بہت سے بچوں کو تو صرف اس وجہ سے موبائل بھی مل گیا ورنہ انہیں موبائل کبھی نہ لے کے دیتے ہیں تو آپ اس سے جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ٹیچرز کی افرٹ کو بھی آپ جو ہے اس کو بھی جو ہے لائک کر دیا کریں تو اس کا یہ ہے کہ یہ آپ بار بار سن سکتے ہیں مقصد یہی ہے اب اگر کوئی بچہ اپسنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کلاس میس ہو جاتی ہے لیکن یہ لیکچر جو ہے اگر آپ صبح کے وقت نہیں سن سکتے آپ شام کو سن لیں رات کو سن لیں جس وقت آپ کو ٹائم ملے اینی ٹائم سن سکتے ہیں آپ کے پاس موجود ہے نہیں تو آپ اپنا چینل کھول کے دیکھیں آپ کو اس میں مل جائے یوٹیوب چینل پر آپ کو اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں مرکزی خیال جب کوئی اس کا مطلب جو اس کا نظم کا مرکزی خیال ہے میں آہستہ آہستہ بولوں گی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں سن لیں دو چار بار سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے یا زوال پر مائل ہوتی ہے تو پہلے اس کے طبقہ عمرہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اہل دولت کو غریبوں اور بے قصوں پر رحم نہیں آتا اہل وطن کے مسائب کی انہیں پرواہ نہیں رہتی وہ عزت زلت اور جنت اور دوزخ کے تصور سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے اور اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید کا مرکزی نکتہ ہی یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور دوسروں کے کام آنا ہی این عبادت ہے ٹھیک ہے کہ اس کو آپ یہ اس کا مرکزی خیال ہے بس دو یا تین لائنوں میں آپ نے اس کو سمرائز کرنا دو یا تین لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے کہ جب کسی قوم میں زوال پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے امیر طبقے میں اس کا اثر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اہل دولت جو ہیں وہ غریبوں اور بے قصوں پر ترس نہیں کھاتے ان پر رحم نہیں کھاتے اہل وطن کے مسائب کیونہیں پرواہ نہیں ہوتی وہ عزت زلت جنت دوزخ ہر چیز کے تصور سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب اسلام مساوات کا درست دیتا ہے تو اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید کا مرکزی نکتہ ہی یہ ہے کہ تمام مخلوق تمام انسان اللہ کی تخلیق ہیں اور دوسروں کے کام آنا ہی عبادت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ نے مرکزی خیال اچھی طرح سن لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی اردو شہر ادب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں وہ پہلے قومی شاعر ہیں جو مدوجزر اسلام مسدس حالی یہ ان کی ایک لا زوال قومی نظم ہے اور شامل نظم اقتصاب شامل نصاب اقتباس اسی نظم سے انتخاب کیا گیا ہے مولانا حالی مسلمانوں کے دور زوال کا نقشہ کھینٹے ہوا کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم زوال آمادہ ہوتی ہے تو پہلے اس کے عمراء کا کردار مسکھ ہوتا ہے ان میں کوئی خوبیہ وصف باقی نہیں رہتا وہ اقلہ دین سے ہدایت حاصل نہیں کرتے انہیں دنیا اور آخرت دوزخ اور جنت کی ذرابی پرواہ نہیں ہوتی اہل دولت کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ مظلوم کی آہوزاری سے نہیں ڈرتے وہ ہر وقت حرس اور حوث میں ڈوبے رہتے ہیں ایش و نمائش ایش و نشات اور نمود و نمائش پر وہ جان دیتے ہیں موسیقی موسیقی